بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے آپ کو موجودہ دور کے سب سے پر آمن اور انسانی حقوق کے علم بردار مانتے ہیں حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے یہ لوگ آج کے دور میں بہت بڑے دشتگرد ہیں جو بگنا پلسطینیوں کا قتل عام کرتے ہیں اور ساتھ ہی دوسری ممالک کی صحابیوں اور دیگر اپراد کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن نہ قوام متحدہ اور نہیں نامنی حاد انسانی تنظیموں کے علم بردار ان سے اس ظلم کے بارے میں پوچھتے ہیں اسرائیل آزادی اظہار رائے پر حملہ کر کے پلسطینی عوام کی خلاف مظالم چاہتا ہے لیکن ان لوگوں کو روک نہ ہوگا ورنکل یہ اس سے بڑے ظلم پر اتر آئیں گے ناظرین یاد رہے کہ اسرائیل کی ذریقبضہ مغربی کنارے میں اسرائیل فوج کے پائرنگ سے قطر کی مشہور نیوز ایجنسی الجزیرہ کے خاتون صحابی جانبہاق ہوئی ہے خبر رسائی ایجنسی رویٹرز کے مطابق الجزیرہ میں کام کرنے والی خاتون صحابی کو سر میں گولی لگی جس کے وجہ سے وہ کچھ دیر بعد جانبہاق ہوئی خاتون صحابی جانین شہر میں اسرائیلی فوج کے آپریشن کی کوریچ کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ہاتھ و قتل ہوئی اور حالی حبتوں کے دوران اسرائیل کے جانب سے تشدد میں اضافہ کے بعد فوج کے چابوں میں شدت آئی ہے پلسطین کے وزارتی صحت نے ان کے موت کے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ایک اور صحابی جو کہ یاروشلم کے قدوس اخبار کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پائرنگ کے زب میں آنے والے دونوں صحابیوں نے صحابیوں کے لیے مخصوص ٹوپی اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی جس پر واضح تھا کہ وہ صحابی ہے لیکن اس کے بوجود اسرائیل کی شدت پسند فوج نے ان کو نشانہ بنایا اس کا روائے کے حوالے سے اسرائیل کے فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس دوران عسکریت پسندوں نے فوج پر حملہ کیا جس پر ہم نے جوابی کا روائے گی لیکن پلسطین کے صدر محمود آباس کا کہنا ہے کہ صحابی کے موت کا ذمہ دار اسرائیل ہے اسرائیلی فوج اور ذرائع ابلاغ خاص طور پر پلسطینی صحابیوں کے تعلقات عمومی طور پر ان کے ساتھ کشیدہ رہتے ہیں ریپورٹس کے مطابق پلسطینی صحابی مغربی کنارے میں احتجاج کے کورچ کے دوران متعدد بار اسرائیلی فوج کے ربر کے گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہوئے دو ہزار اٹھارہ میں غزم اسرائیل کے سرحت کے ساتھ احتجاج کے ویڈیو بناتے ہوئی بھی ایک صحابی حلاک ہوا تھا قطر کے نئے بزر خرجہ نے الجزیرہ کی صحابی کے موت پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا کہ اسرائیل کے قابض فوج نے الجزیرہ کی صحابی کو ان کے چہرے پر گولیا مار کر قتل کی جبکہ انہوں نے صحابیوں کے لئے مخصوص ہیلمٹ اور کوٹ بھی پہنا ہوا تھا جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے یہ جان بوچ کر کیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے غیر مشروط حمایت ختم کی جائے اور ریاست حمایت سے ہونے والی اسرائیل کی ان کا روائیوں کو لازمی طور پر روکا جائے ایک پلسطینی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وہ پلسطینیوں کے آواز تھی اور اسرائیلی استعمار اور قبضی کی خلاب بولنے والے بہادر خاتون تھی جو آخرکار ظلموں کے ہاتھوں مارے گئی انہوں نے کہا کہ شیرین ہمیشہ جل کے کوٹیریوں میں میری آواز تھی انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے طرف سے اپنی آخری حراست کے ایک ماہ بعد وہ پہلی شخصیت تھی جسے اس نے اپنی عدالت سماعتوں میں دیکھاتا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی